تو ہی دوستو کیسے ہو آپ لوگ امید کرتا ہوں اچھے ہوگے تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پی سی سی کو لے کر کے پی سی سی کو لے کر کے بہت سارے لوگوں کو بہت سارا کنفیوزن ہے سارا کنفیوزن آج اس ویڈیو میں ہم دور کر دیں گے امید یہی ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے مند میں جتنے بھی ڈاؤٹ ہیں سارے ڈاؤٹ کلیر ہو جائیں گے تو چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور اس میں کچھ امپورٹڈ جانگاری بھی ہم بتائیں گے کیونکہ آپ لوگ جو جو سوچتے ہیں پی سی سی کو لے کر کے اس سے سمبندھی جو سارے سوال ہیں سب کچھ ہم کلیر کر دیں گے اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تب ہی آپ کے سمجھ میں آئے گا تو دوستو میرا نام ہے نامن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل نامن جلال پور تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں پیش ہمارے چینل کو سسکرائب کر دو ویڈیو بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں لیکن سسکرائب نہیں کرتے ہیں سسکرائب پرنے میں جبکہ ایک روپے بھی نہیں لگتا فیر ہی ہے بلکل تو دوستو پی سی سی کو لے کر کے بہت سارے لوگوں میں بہت سارا ڈاؤٹ ہے کہ پی سی سی کیسے بنتا ہے پی سی سی کا کتنا ویلیوڈیٹی ہے سب کچھ کتنے دن میں بنتا ہے سب کچھ ہم اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں تو دوستو سب سے پہلے جو کام ہوتا ہے وہ پی سی سی آن لائن کہاں سے کروانا ہے تو دوستو اس کے پہلے بھی ہم نے ایک ویڈیو بنایا ہوا ہے اس کے اوپر لیکن ساہدہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا نہیں پی سی سی آن لائن آپ موبائل صحیح بھی کر سکتے ہیں یا کسی جن سیوہ کے اندر یعنی کیفے پہ جا کر کے آپ اپنا آن لائن کر سکتے ہیں اس میں آپ کا پاسپورٹ لگے گا پاسپورٹ آدھارکارڈ پین کارڈ آپ لے کر کے جائیں گے ہو جائے گا آپ خود سے بھی کر سکتے ہیں بہت سیمپل پروسیس میں بیڈیو کے لنک رسکرپسر میں لنک دے دوں گا تو پانچ میٹ لگتا ہے پانچ سو روپے فیس لگتی ہے جو کہ آپ آن لائن بھی پیمنٹ کر سکتے ہیں جن سے بکن پہ جائیں گے تو آپ آف لائن بھی دے سکتے ہیں وہ پیمنٹ تو آن لائن ہی ہوگا لیکن آپ جن سے بکن پہ جائیں گے یعنی کیفے پہ جائیں گے تو آپ سے وہ پانچ سو روپے لے لے گا اور وہ اپنے حساب سے پانچ سو روپے لے گا ہو سکتے ہیں سو دو سو جیادہ بھی لے کیونکہ ان لوگوں کا چارجر لگتا ہے اگر خود سے کرو گے تو صرف پانچ سو روپے لگے گا تو آپ جب آن لائن کر دیتے ہو تو ابھی فیلحال آج کا ڈیٹ ہے آج کے ڈیٹ میں لگ بگ دو مہینے کے بعد کا ہی اپوائنمنٹ مل رہا ہے تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پی سی سی آن لائن کرتے ہیں تو جو بھی ڈیٹ نیر بھائی ملتا ہے آپ اس ڈیٹ کو کا سیٹیفیکٹ آن لائن کرنے کے بعد آپ سیٹیفیکٹ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے ڈاؤنلوڈ کر کے اس کا فوٹو کاپی نکلو لیجئے اور موبائل میں بھی پی ڈیو فائل میں رکھے رہی ہے اس کے بعد اب رہا سوال یہ ہے کہ پہلے پی سی سی کروائیں کہ پہلے میٹکل کروائیں تو دوستو میں نے بتایا بھی ہے اس کے پہلے والے ویڈیو میں اور آج بھی بتا دی رہا ہوں کہ آپ جب بھی پی سی سی کروائیں تو پی سی سی آپ کمپلیڈ کر لیجئے کیونکہ اور پی سی سی کی بیلیڈیٹی ہوتی ہے چھے مہینے ٹھیک ہے اس کو یاد رکھے رہی ہے چھے مہینے بیلیڈیٹی ہوتی ہے مگر اس میں کچھ نیٹرمن کنڈیسن ہے نیم ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی اف آئی آر نہیں ہے تو اگر اف آئی آر ہوتا ہے تو اسی دن وہ اس کی بیلیڈیٹی ختم ہو جاتی ہے تو اگر آپ کو سعودی آنا ہے یا بیدیش جانا ہے انٹرنیشنل تریویل کرنا ہے تو آپ کا جو پی سی سی ہے اس کے اکارڈنگ آپ کہیں بھی کوئی لفڑا نہ کریں جسے آپ کے اوپر کوئی اف آئی آر وغیرہ ہو پی سی سی دوستو دو پرکار کا ہوتا ہے ایک لوکل پی سی سی یعنی نیشنل پی سی سی ایک انٹرنیشنل پی سی سی ایک انٹرنیشنل تریویل کرنے کے لیے یعنی آپ انڈیا میں کہیں بھی جانے کے لیے کوئی بھی کام کرنے کے لئے اس میں اس کا پیسے سی آپ تھانے سے اپنے جا کر کے درمیٹ لگتا ہے بنوا سکتے ہیں مگر وہ انٹرنیشنل ٹریویل میں کام نہیں آتا ہے انٹرنیشنل ٹریویل کے لئے آپ کو اپنے پاسپورٹ آفیس سے جہاں سے آپ پاسپورٹ بنواتے ہیں وہاں کا آپ کا اپرویول چاہیے تو جب آپ لیتے ہیں جیسے دو مہینے کا آپ آنمن ملتا ہے آپ وہاں جائیں گے تو وہاں پہ آپ کا جو کچھ ڈاکومنٹ مانگیں گے اس کے بارے ہم بتا دی رہے ہیں ابھی کیا کیا ڈاکومنٹ وہاں لگے گا وہاں پہ پاسپورٹ اور آدھرکار بس یہی لے کر کے جائیں گے آپ کا سارا کام ہو جائے گا ٹھیک ہے پاسپورٹ پہ سارا ڈیٹیل لگتا ہے اور ایک فوٹو لگے گا فوٹو تو وہی سے بھی آپ کو اگر سعودی آپ آنا چاہتے تو وائیڈ بائی گراؤنڈ کا کم سکم بہت سارا کام لگتا ہے تو وائیڈ بائی گراؤنڈ کا ایک فوٹو لگے گا اور پاسپورٹ لگے گا آپ کا آدھرکار لگ سکتا ہے وہاں پہ آپ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کا سارا کام ہو جائے گا وہاں پہ ایک روپے بھی نہیں لگے گا وہاں پہ آپ کا سارا کام ہو جائے گا اس کے بعد پولیس بیریفیکیشن آئے گا پولیس وہاں پولیس بیریفیکیشن ہونے کے بعد جب پولیس آپ کا ریپورٹ سب میٹ کر دیتی ہے آپ کے پاسپورٹ آفیس پر اس کے بعد وہاں سے آپ کو بائی پوشٹ آپ کا جو سرٹیفیکٹ ہوتا ہے پی سی سی کا پولیس کلیرین سرٹیفیکٹ آپ کو بائی پوشٹ سنڈ کر دیا جائے گا آپ کے ہوم ایڈیس پر جو آپ کے پاسپورٹ پر ایڈیس ہوگا تو دوستو وہاں ڈاکومنٹ میں آپ پاسپورٹ کا فوٹو کاپی بھی لیتے جائیے ایک فرنڈ کا اور ایک بیک کا دونوں ایک ہی پیش پر ہونا چاہیے اور خود سے اٹیسٹڈ کر لیجے یعنی خود کا سگنیچر کر لیجے اتنا آپ پاسپورٹ وریجنل پاسپورٹ کی فوٹو کاپی اور ایک آدھر کارڈ آپ لیتے جائیے فوٹو کاپی کروا کر کے اور پاسپورٹ وریجنل ہونا چاہیے اس کے بعد جب وہاں سارا کام فینس ہو جاتا ہے اپورڈ ملنے کے بعد جب وہاں آپ جاتے ہیں سارا کام فینس ہو جاتا ہے تو وہاں سے آپ کا جب پولیس verification clear ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہاں سے آپ کا 20 سے 25 دن میں آپ کے home address پر یا آپ کے گھر کے address پر by post آپ کا PCC آ جائے گا تو بہت سارے لوگوں کے مند میں یہ ڈاؤٹ ہے کہ PCC کا کام کہاں لگتا ہے انڈیا میں کی سعودی میں تو دوستو آپ کی جانکاری کے لئے بتا دو کہ PCC کا کام صرف اور صرف انڈیا میں ہی لگتا ہے وہ بھی کب لگتا ہے جب آپ کا بیجا اسٹمپ کے لئے جاتا ہے تو امبیسی میں لگتا ہے بس آپ کا passport اور جب medical کروا لیں گے medical certificate اور PCC کا certificate یہ تینوں ہی آپ کے بیجا اسٹمپ کے لئے جب جاتا ہے تو آپ اس والے تینوں لے کر کے بھیجتے ہیں سب میٹ کر کے چونکہ وہاں پہ جب بیجا اسٹمپ ہوتا ہے تو وہاں PCC کی requirement ہوتی ہے پہلے اور سارے دیسوں میں ہوتی تھی کہ سعودی میں نہیں ہوتی تھی لیکن ابھی جو ہے رجربائیس میں لگو کر دیا کمپلسری کر دیا کہ PCC ہر حال میں آپ لوگوں کو لگا نہیں ہوگا تو میرا خیال ہے آپ لوگوں کا سارا ڈاؤٹ کلیر ہو گیا ہوگا اور ایک اور سب سے اہم ڈاؤٹ ہے جو بہت سارے لوگوں کے مند میں کہ جو لوگ چھٹی جاتے ہیں تو واپس آنے پر کیا ان لوگوں کا ابھی PCC لگے گا تو دوستو جو لوگ چھٹی جاتے ہیں ان کو PCC کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ چھٹی جائے آرام سے وہ PCC کی کوئی requirement نہیں ہے کہ ایوال نیو بیجا کے لئے ہی PCC requirement رہتا ہے نیو بیجا یا ریٹرن بیجا دونوں کے لئے ہی یعنی اگر آپ کا ایجٹ لگ گیا ہے دوبارہ سے آپ بیجا لگوائیں گے یعنی جب بھی آپ کا بیجا اسٹمپ کرنے کی باری آئے گی تو PCC لگے گا فیلال ابھی کا جو 2022 کا نیو نیم پاس ہوا ہے تو میرا خیال ہے آپ لوگوں کا سارا ڈاؤٹ سارا بھرم دور ہو گیا ہوگا جتنا بھی ہم نے ڈاکومنٹ بتایا ہے جتنا پروسس بتایا ہے اتنا ہی پروسس لگے گا تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کر دیجئے کمنٹ کر دیجئے سسکرائب تو جرور ہی کر دیجئے اب ہی کر دیجئے امید کرتا ہوں آپ لوگ کر ہی دیئے ہوں گے سسکرائب تو ملتے ہیں پھر کسی ان ویڈیو میں کسی ان ٹوپک کے ساتھ تب تک کیلئے بائے ٹک کیا پھر اپنا خیال رکھئے اپنوں کا خیال رکھئے بائے